دوستو میں باز حفیظ ہوں ارنب گوسوامی کے جو چیٹس لیک ہوئی ہیں اس کے بعد ایک چیز اور ہوئی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے نیتاؤں کے موہ میں دہی جم گیا ہے بھاجپا کا ایک بھی نیتا کوئی پرتقریہ دینے کی حمد نہیں کر رہا جبکہ بھاجپا کے نیتاؤں کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے ارنب گوسوامی نے اپنی چیٹ میں کیسے ان کو بینقاب کر دیا گیا اس چیٹ کے بعد سے کہ کیسے ارنب کے ساتھ سارگاٹ تھی بھاجپا نیتاؤں کی بھاجپا سرکار کی بھاجپا کی منتریوں کے کھلے کھلے نام ہے لیکن منتریوں کے بارے میں اس نے ذکر کیا کیسے اس منتری نے اس کو فائدہ پہنچایا کیسے اس منتری سے بھاجپا سرکار کے وہ ملا اور کیسے اس کی قریبی سمبند ہے اس منتری سے جس سے وہ کام کرانے والا ہے اس کے بعد جو ہونے والا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر قانون کا اپنا کام کرنے دیا تو پرشان بوچھل صاحب کا کہنا ہے کہ زندگی بھر جیل میں رہے گا انہوں نے وہ کیا ہے نیشنل سیکیورٹی سے کامپرمائز کیا ہے پی ایم او کے کانفیڈنشل جو اس کا وہ ہے پورا کا پورا اس سے کامپرمائز کیا ہے سیکریسی سے کامپرمائز کیا ہے منتریوں کا درپیو کر کے کیا کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کیسے اپنے ٹی آر پی فرضی کھڑے کر کے ایڈورٹیزر جو ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں ان کو تھگا ہے یہ شروع سے بات کرتا ہے کہ وہ منتری جو ارنب گو سوامی کے بارے میں جب گرفتار ہوا تھا تو بیان دے رہے تھے آج وہی سارے منتری خاموش بیٹے ہوئے ہیں واتس ایپ چیٹ کی اوپر ایک بات نہیں کہہ رہے ہیں پہلے لوگتندر خطرے میں آگیا تھا پریس کیتندر خطرے میں آگئی تھی جو میڈیا کی اوپر ظلم کہہ رہے تھے جو ادھر تھاکرے سرکار کی کارواہی تھی سچے کیس میں ارنب کی اوپر آج وہ بلکل خاموش کھڑے ہوئے ہیں ایک بیان نہیں ہے پرکاس جاب ڈیکر کو کیا کہہ دیا ہے نویکہ کمار کو کچھرا کہہ دیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب دیکھیں کچھ کچھ اس کے حصے پڑھتے ہیں چائٹ کے تاکہ سمجھ میں آئے زبیر نے بہت اچھا کام کیا آلٹ نیوز کے انہوں نے نکالا ہے بہت کچھ چائٹ میں سے کیونکہ پانسو پیجز کی چائٹ پڑھنا بڑا کام تھا اب یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے جو چائٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ سارے منتری ہمارے ساتھ ہیں ارنب گوسومی کہہ رہا ہے سارے منتری میرے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ قصے کہہ رہے ہیں جو بارک کا ایک سی او ہے پارتھو پارتھو داز گپتہ سے ارنب گوسومی کہہ یہ کہنا کہ سارے منتری موڈی سرکار کے ہمارے ساتھ ہیں اس کا کیا اشارہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں مطلب سیدھے سیدھے یہ رشوتوں کی بات ہو رہی ہے یا کون سے سیٹنگ کی بات ہو رہی ہے آپ سمجھ لیے پورے منتریوں پہ آروپ آ گیا ایک طرح سے اس کے بعد کیا کوئی نیائے پالکہ میں جج کو خرید سکتا ہے کیا ایسا پرفدان ہے ارنب اور یہ بات کر رہا ہے پارتھو کہ جو جج ہے اس کو خرید لو انڈیا ٹوڑے والا نہیں خرید لے یہ غلط اپنا ہو جائے گا یہ پورا کا پورا معاملہ اس کو دیکھو اور ارنب جج خریدنے کی بات کر رہے ہیں یہ چیٹ ہے اور ابھی بھی ارنب باہر ہے کون سنکچن دے رہا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کی اوپر اب دیکھئے آگے آگے اس کے اندر کیا کا لکھا ہوا ہے آگے کی بات ہے کہ کوٹ ایشو کے بعد انہوں نے بات کری ہے جیٹلی جی کی جیٹلی جی کی مرنے کے لیے یہ انتدار کر رہا ہے ارنب گوسوامی کتنی شرم کی بات ہے یہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا اب آگے کی بات یہ کر رہا ہے کہ ایس ایس کی بارے بار ذکر ہوا ہے اور ایس کر کے لوگوں نے کہا کہ کیا یہ امیشہ ہیں امیشہ جی کی طرف سے کوئی اس کی اوپر کلائریفیکیشن نہیں آ رہا ہے اور امیشہ کے بارے میں بھی اس نے بات کری ہے میں آپ کو دکھاؤں گا آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا 2019 کے چناؤ کے بعد پرنام کے بعد چل رہا ہے کہ یار information and broadcasting minister کون بنے گا پھر اگدم کہتا ہے کہ ارے بہت ہی بڑی خبر اب تو امیشہ آنے والے ہیں امیشہ کا ڈن ہو گیا ہے دو گھنٹے میں شپت ہوگی امیشہ شپت لے گا اور امیشہ ہی یہ پورے کے پورے کام کریں گے تو سامنے والا پوچھ رہا ہے کیا امیشہ آئین بی minister بنیں گے تو یہ کہہ رہا ہے ارنب گوسوامی کے نہیں بنے کوئی بھی وہ نمبر تھری پر آئے گا اور امیشہ کی ہی چلے گی ہر منترالائے کے اندر راجنات سنگھ کو پروٹوکال کی وجہ سے دوسرے نمبر پر لائے جا رہا ہے اور اس کے بعد امیشہ کا یہ بھی کہا ارنب گوسوامی نے اس چیٹ کے اندر کہ امیشہ کو گرہ منترالائے ملے گا مجھے لگتا ہے اور امیشہ گرہ منتری بنے اس کے بعد پر کوئی سوال نہیں ہے گوڈی میڈیا کو بھی ساپ سنگ گیا ہے موڈی سرکار کے منتریوں کو بھی ساپ سنگ گیا ہے شان بھوشن نے کہا ارنب گوسوامی کا کتھت واتس ایپ چیٹ شیئر کر لکھا لمبے سمائے تک جیل جانے کے لیے کافی ہے اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ان کو فاسی کے ساتھ لانے کے لیے کافی ہے سواتھی چطورویدی نے پڑھا ہے جو لیک کی ہوا ہے جو چیٹ ہے اس کے اندر مارک کر کے لکھا ہے جس میں ارنب کہہ رہا ہے بالا کوٹ ایئر سٹرائک کے بارے میں اس کو پتا ہے تھا پہلے سے پتا ہے ہونے والی ہے اور اس سے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملا ہے ایسا لوگوں کا یہاں کہنا تھا اب یہ نیشنل انٹریس کی چیز اس نے لیک کس نے کری کیسے ارنب کے پاس پہنچی تو سیدھا سیدھا معاملہ یہ تو اس نے بہت ساروں کو کٹ گھرے ملا کے کھڑا کر دیا نوے کا کچھلا کہی دیا ہے آپ کو بتایا میں نے یہ ابھی جید دپکے ہیں ارنب نے اپنی چائٹ میں لکھا ہے کہ میں ملا ہوں اجید ڈووال سے اور پردان منتری سے جب تین ستر کا ریموول ہو رہا تھا ارنب کو یہ چیز پہلے سے معلوم تھی اب آپ خود سوچ لیجئے کتنی بڑے آروپ ہیں کتنے سنگین آروپ ہیں پر اس کی اوپر کون کہہ رہا ہے اور کون جشن منا سکتا ہے کون جشن منا سکتا ہے آتنگ کی حملے کی اوپر ارنب اپنی چائٹ کے اندر خوشی ظاہر کر رہا ہے کہ بالاکورٹ ائر سٹرائک نے ہماری ٹی آرپیز کو آسمان کی طرف لے جا کے کھڑا کر دیا جو سپریم کورٹ کے جج کو خریدنے کی بات کر لی اس نے کسی بھی کورٹ کے اور اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا مہودہ یا کسی نے بھی سو موٹو لیکن ابھی تک کیس ریجسٹر نہیں کیا ہے تو ایک نے لکھا ہے کہ صرف کنال کامرا اور پرشان بھوشن جب یہ لوگ کہیں گے انہی پہ کیس درج ہوگا تو یہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ارنب کتنا زیادہ اندر بی جے پی ہرکار میں گھسا ہوا تھا ہے جو بھی کہہ لیجئے اور بھاجپا کی سرکاہ ارنب کا گڑ بندن کس لیے چل رہا تھا جب اتنی بڑی بڑی جانکاری ہے تو بہت سے لوگ سوال کر رہا ہیں کیا کہیں نوٹ بندی کے بارے میں بھی تو پہلے سے نہیں پتا تھا کیونکہ نوٹ بندی کے بعد ہی آپ اپنا چینل کھول کر بیٹھے ہیں تو کیا آپ نے اس میں پیسے کم آ لی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں بہت گمبیر سوال کھڑے کرتے ہیں پر سوال کون پوچھے گا آج سب خاموش ہیں نویکہ کمار بھی خاموش ہیں میڈیا کی بات کی جائے تو دوسرے لوگ بھی خاموش ہیں بڑے چینلز بھی خاموش ہیں اگر دیکھا جائے تو پوری موڈی سرکار خاموش ہے اتنا بڑا آروب بھارت کی اتیاز میں کسی پر بھی نہیں لگا ہوگا کسی سرکار پر بھی کہ ایک کیندر میں بیٹھی سرکار ایک پتلکار تتاکت پترکار کو سارے سیکرٹس باہر بھیج رہی تھی اسی رہے تو یہ بریک کر رہے تھے پوری کی پوری چیزیں مطلب ببادن ہونا ہے جمہو کشمیر کا تری سیونٹی ہٹنی ہے ارنب کو پہلے سے معلوم ہے اس کے ساتھ ساتھ ائر سٹرائک کی اوپر وہ خود جشن منع کے کہہ رہا ہے سرکار کے منطری جیٹلی جیٹلی جی کے ندھنکی دعائیں کری جا رہی ہیں کہ جلدی ختم ہوئے یہ کیج کیوں رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت کچھ ذرشاتی ہیں خیر جو لوگ انبھکت ہیں وہ رہیں گے میری ان سے صرف منتی ہے کہ پلیز آکیں کھول کے دیکھیئے اس سب کو